اسلام علیکم ناظرین کرائم ہنڈرڈ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے دوہزار چودہ کو تیلنگانہ فورم اس کے بعد ٹی آر ایس نے ایک حکومت تشکیل دی نئی ریاست کے طور پر حکومت نے تیلنگانہ کے عوام کی بہتری کے لیے بہت سی اسکی میں متعریف کروائی ہے سال دوہزار سولہ اور سال دوہزار سترہ میں ٹی ایس حکومت نے ایک ہی اسکی متعریف کروائی تھی لیکن اس وقت بہت بجٹ کم تھا اس وقت کے چیرمن اکبر حسین کو یہ اسکیم ملی لیکن انہوں نے اس اسکیم کو تسلیم نہیں کیا لیکن سال دوہزار بائیس سے دوہزار تئیس میں ایک چیرمنشپ میں امتیاز اسحاخ نے اسکیم ایکنومک سپورٹ اسکیم کو دوبارہ شروع کیا دو لاکھ سولہ ہزار درخواستے وصول کیے موسم سرما کے اسمبلی اجلاس کے دوران اے آئی ایم ایم فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے اپنی تخریر کے دوران اس نکتے نظر پر روشنی ڈالی کیسی آن نے ان کی درخواست کو منظور کیا ہے اور وزیر خزانہ کو ہدای دی ہے کہ وہ کاروائی کرے اور اخلیتی محکومے کو فنڈز جاری کرے اس بار ٹی ایس حکومت نے اخلیتوں کو سپورٹ دینے کے لیے اخلیتی محکومے کو تقریباً دو سو پچاس سے تین سو کرو روپے کے فنڈز جاری کیے ہیں آج پہلے مرحلے کے دس ہزار مصطفیدین کو ایکنومک سپورٹ اسکیم کے تحت ایک لاکھ روپے کا چیک ملا ہے ہیدربا زلے میں منتخب تین ہزار پانس سو آٹھ مصطفیدین کو ان کی ایک لاکھ کی گرانٹ ملی ہے اس موقع پر اخلیتی وزارت کوپلا ایشور وزیر داخلہ محمد محمود علی اے کے خان بشیر برائے سی ایم ایمیل احمد بلالا جعفر حسین میراج کوثر محیدین ایمیل سی ریاض الحسن آفندی ایمیل سی پرباکر وغبوٹ کے چیئرمن محمد مسیو اللہ خان حج کمیتی کے چیئرمن محمد سلیم اخلیتی کمیشن کے چیئرمن تارخ انساری ایم ڈی کرانتی واسے ٹی ایس ایم ایف سی اور عملہ بھی موجود تھا چیک ملنے کے بعد لوگ بہت خوش ہیں اور اس گرانٹ کے لئے سی ایم کے سی آر کا شکریہ ادا کیا اور ساتھ ہی اے ایم ایم کے صدر اسد الدین اویسی فلو لیڈر اکبر الدین اویسی ٹی ایس ایم ایف سی کے چیئرمن محمد امتیاز عساق کا بھی شکریہ ادا کیا پیش ہمارے نمائندے شیخ لخمان کی یہی پورٹ چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تشریف رکھے ہیں وہ بھی ان کا بھی الحمدللہ میں کہنا چاہتا ہوں چونکہ فردر فردر نام لینے کے لئے کچھ نام چھوٹ بھی جاتے ہیں جناب ایکی خان صاحب جناب عمر جنجل صاحب کینٹلی ویسلی صاحبہ میڈم اور آج میرے بھائیوں اور بہنوں یہاں پر اتنی کسیر تعداد میں جو آئے ہیں یہ آنے کا مقصد کیا ہے پہلی چیز تو آپ یہ محسوس کر لیجئے آنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت تلنگانہ کی طرف سے آج ایک لاکھ روپے ہنڈرڈ پرسن جو سبسیڈی جو پہلے کہلاتی تھی اس کے لئے آپ کو ایک لاکھ روپے ایکنامیکل سکیم کے تحت دیا جا رہا ہے اسی لئے دیا جا رہا ہے تاکہ آپ اپنا کاروبار یا جو بھی کچھ ہو سکتی کریں تو اس کے لئے سب سے پہلے یہ ایک سبسیڈی لون سکیم تھی اس سکیم کے اندر آج سے ہر ایک ساتھ آنے پہلے آپ کا اپلیکیشن لیا گیا تھا اپلیکیشن کے ذریعے آپ کو بینک کا اکاون دینا پڑتا تھا بینک کے اندر آپ کو سبسیڈی کے لئے آپ کو حکومت ایک لاکھ روپے کے لئے اسی ہزار روپے دیتی تھی اور بیس ہزار روپے آپ کو اپنے خود کے رکھنا پڑتا تھا جس کے لئے بینکوں میں کافی مشکل اور تکلیفی ہو رہی تھی اور اسی لئے جہاں پہ دو لاکھ روپے کا لون کا اپلیک کیا گیا تھا وہاں پہ حکومت کی جانب سے سیونٹی پرسنٹ سبسیڈی جا رہی تھی اور تھرٹی پرسنٹ آپ کو بھرنا پڑتا تھا مگر آئے دن اس میں تکلیف ہو رہی تھی تو ہمارے پارٹی کے پریزیڈنٹ نفیق ملت بیرسٹر عصد الدین اویسی صاحب اور حبیب ملت جناب عقبار الدین اویسی صاحب نے جا کر نہ صرف حکومت کو نمائندگی کری اور یہ کہنا چاہا کہ بولے آپ ایک لاکھ روپے دی رہے ہیں اور اس کے لاکھ دو لاکھ دی رہے ہیں مگر جو بینکرز اور نیشنل بینکرز ہیں جو سینٹرل گورنمنٹ چلاتی ہے آپ ان کا رویہ تو دے دیئے بولا مسلمانوں کو کچھ نہیں کرنا چاہتے اس کے لئے عقبار الدین اویسی صاحب نے حکومت کو کہا کہ اگر آپ کو دینا ہے تو مسلمانوں کو فیارک دلی سے دیجئے اگر آپ 100% دیجئے تاکہ وہ غریب کہاں دے جائیں گا اگر پریشان ہاتھ وہ مسلمان ہے اس کو بینک اکاؤن کھولنا برابر نہیں آتا اگر وہ بینک اکاؤن کھول بھی دیتا تو بینک کو فارمنٹس کرنا نہیں آتا اس کے لئے آج آپ اور ہم یہاں جمع ہوئے ہیں تو الحمدللہ یہ محلی سے اتحاد المسلمین کی حکومت ممائندگی کی طرف سے آج ہم جواہ ہوئے ہیں اور حکومت کے لگانا کا ہم شکری آدھا کرنا چاہتے ہیں پچھلے اسمبلی کے اندر ہماری پارٹی کے فلور لیڈر جناب اکبر دون نویسی صاحب نے پھیر کر حکومت سے کہا کہ بھائی آج آپ اسکین تو علام کر دیئے ہیں مگر فنڈز کہاں ہے پچاس کروڑ دینے کا آپ نے وعدہ کیا ہے ہمیشہ کرتے آئے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے اور ہمارا مقصد ہی یہ رہے گا کہ کس طریقے سے ہمارا جو غریب بھائی ہے اس کو کس طریقے سے اپلپ کیا جائے یہ کوشش مجلی سے اتحاد المسلمین نخیب ملت کی صدارت میں اور حبیب ملت جناب اکبر دون نویسی صاحب کی خیادت کے اندر ہم کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے جیسا جانتے ہیں آج ایک بہت بڑا ایسا ہو گیا ہے کہ ماشاءاللہ سے ہمارے بچے بھی پڑھنا چاہتے ہیں ہمارے بچے بھی کچھ بننا چاہتے ہیں اس کے لیے حکومت تلنگانہ کو اکبر دین نویسی صاحب سی این صاحب سے ریکویسٹ کر کے اوورسیز اسکولرشپ کا کیا ہے گراجویشن کے بعد بچوں کا یہ خیال ہوتا تھا کہ ہم کو بھی جا کے باہر آلہ تعلیم کے لیے ہم کو بھی لندن جانا چاہیے امریکہ جانا چاہیے یا کنیڈا جانا چاہیے یا آسٹلیا جانا چاہیے اس کے لیے حکومت کو نمائندی کرنے پر حکومت نے بیس لاکھ روپے سبسیڈی کا اعلان کیا ہے اوورسیز اسکولرشپ کی طرح اس کو دیا جاتا ہے اور الحمدللہ اللہ کے حضر و کرم سے ہماری پارٹی کی نمائندگی کی طرف سے بیس لاکھ روپے بھی مل رہے ہیں اور ایر کا ٹکپ بھی مل رہا ہے انشاءاللہ اس کے اندر بھی ہم دوارہ اچھے سے اچھا کام کریں گے اور اس میں بھی کوشش پوری پوری کریں گے اسی کے ساتھ جب دوہزار چودہ میں تیلنگانہ اسٹیرڈ بنا تھا اس تہم پہ مجھے اچھا یاد ہے میں بھی پہلی مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالی میں نے مجھے موقع دیا میری پارٹی کی طرف سے تو میں بھی پہلی بار مل رہے بن کر گیا تو جب مجھے پہلی بار اکبر ادنگان کو آگے ان کے گھر کا ترخی کی طرف لے جانا چاہیے تو اس سب میں پہلے تعلیم ہونا چاہیے بلکہ اس سب میں پہلے کیسے آساب ہیں کہ امری سے سہتارے کھول میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس نے حکمران سے کہ آپ نے جو ہے پچاس سے ساتھ ساتھ حکومت کی لیکن ہمارے بچوں کو پڑھانے کیلئے کوئی اسے تعلیم ہی دارے نہیں لائے لیکن کے سیار صاحب یہ چاہے کہ اگر سچار کمیٹی کو ریپورٹ اس نے بنائی اس میں امر نہیں کیا سچار کمیٹی کی ریپورٹ میں یہ تھا کہ ہم مینارٹیز خاص کا مسلمان تعلیم ہی دارے میں ہمارے تعلیم تھے پیچھے ہم لوگ ہے یہ محسوس کیا کیسی آر صاحب نے اسی لئے آپ کے مریقے سے اتارے آپ دیکھ ستے ہیں جنہوں نے حکمران نے پچھلے طور میں ہمارے لوگوں جو ہے میکانک شڑھا پہ پانڈا پہ کئی چیز ہاں کے لائے ان کی زندگیہ خراب رہتی لیکن کیسی آر صاحب انہی کے بچوں کو پڑھانے کے لئے تنبری سے اتارے کھوٹ کے آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لئے آپ کوشش کر رہے ہیں اسمبلی کے اتدام پر اکبر الدین اکبر صاحب کی جو تقریر ہے وہ سارے لوگوں کے لئے ایک کلاہ مثال ابھی جہاپر رسلہ صاحب نے بھی بہت سے باتیں گئیں یقینہ وہ ہمارے دوست پارٹی ہے جب جب وہ کہتی ہے ہمارے سینچابز اور فوراں عمل آوری کرتے ہیں مرد آبی سے پہلے بھی اسمبلی میں تھے یہی کرنگوما رنڈی جو چیز فجر تھے انہوں نے اسمبلی میں اعلان کیا تھا کہ یہ ایک پیسہ بھی میں تلنگانہ کو نہیں دوں گا کون کیا کرنائے کر لیجے تو یہ ان کا نظریہ تھا کانگریس پارٹی کا وہ ہمیشہ ہمیں مجبور بنا کر چلاتے تھے اور جانتے تھے تلنگانہ بننے سے پہلے حیطرباد میں دنیا کے فسادہ دعا کرتے تھے آج تلنگانہ بننے کے بعد آپ دیکھ لیجے سارے تلنگانے کے اندر کہیں بھی ایک بنا بھی تنجہ فساد ہوا گیا دیکھئے اس کا سارے کا سیرا سیرا جو ہے ہمارے ہارے بل سی ایم سا پر جاتا موسیقی موسیقی